کتاب یا طبیعت کی کتاب ہے کہ یہ فیزکس کے متعلق یا اسٹرونکی متعلق یہ باتیں بتا رہا ہے وہ تو ایک خاص مقصد کے طرف لانے کے لیے کہہ رہا ہے نا کہ یہ کچھ ہونے کے بعد پھر ایک نظام ایسا قائم ہوگا میں دو آیتیں چھوڑ کے تیسری آیت پہ آتا ہوں حلمت نفسم ما احذرہ کہ جس میں ہر شخص کا عمل جو کچھ اس نے کام کیا ہے اس کام کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا اپنے سامنے اب تو یہ چیز ہے نا کہ جرائم اگر کچھ کسی کے پاس اتنی وسط ہے ان کو چھپانے کی اس پہ پردہ ڈالنے کی سنکڑوں جرائم چھپے ہوئے چلے جا رہے ہیں آتا ہی نہیں اچھے کاموں کا صلح تو بہرحال ملتا ہی کسی کو ہے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دیانت دار بن کے کیا کمانا ہے تم نے ایمانداری سے تو روز تجارت میں گھٹا ہوتا ہے کہا ہے کہ یہ وہ دور آئے گا کہ جس میں ہر شخص کا کام اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا چھپا نہیں کوئی سکے گا نہ ہی کوئی چیز انریوارڈڈ رہ جائے گی کہ اچھے کام کا صلح نہ ملے برا کام چھپا ہوا رہے یہ نہیں ایسا نظام آئے گا اور اس کے لئے پھر یہ دو لفظ قرآن نے جو پہلی آیتیں دو تھی وَعِذَلْ جَهِيمُ وَسُعِرَتْ وَعِذَلْ جَنَّةُ وَعُذْلِ پَتْ یوں سمجھئے کہ پھر یہ جہیم اور دوزخ مجرموں کے لئے بھڑکایا جائے گا اور اگلی آیت جو ہے اس کے لئے پھر وقت ختم ہو گئے آج اسے پھر ہم آئندہ کے لئے اٹھا رکھتے ہیں کہ بات اس میں بھی بڑی اہم کہی گئی ہے سورہِ التقویر کی ہم آیت بارہ یا تیرہ تک آگئے اس کے بعد آئندہ درس میں ہم دیں گے رَبَّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَ سَمِيعُ عَلِيمُ اُبْرِيمُ موسیقی